اسلام علیکم منین فیس میں آج آپ لوگ کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا بزنیس ایڈیا لے کے آیا ہوں جو کہ ایک چھوٹی مشین سے سٹارٹ ہوتا ہے لیکن اس کی ارننگ کافی زیادہ ہے اور یہ ایک بڑے مشین کی طرح آپ کو ارننگ دیتی ہے مینرل وارٹر کا ہے لیکن آپ اس مشین سے جوس وغیرہ بھی پیک کر سکتے ہیں کوئی بھی لکوڈا پیک کر سکتے ہیں یہ جو مشین ہے برابر مقدار میں جو ہے پانی ایٹ کر دیتی ہے جب آپ ہاتھوں سے پیک کرتے ہیں تو کم یا زیادہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے طرح بلکل سیم یعنی اگر آپ نے ایک لیٹر بڑھنا تو ایک ہی لیٹر پانی بھرے گی آپ نے ڈیڑھ لیٹر بڑھنا تو ڈیڑھ لیٹر بڑھے گی جتنی بوتل ہوگی ہے اتنا ہی پانی بھر بھرے گا اور اس میں دو نوزل لگے ہوئے ہیں تو یہ ایک ٹیم میں جو ہے دو بوتلوں میں پانی بھر دے گی اور بڑی آسانی سے جو ہے اس کو فل کر دیتی ہے پانچ سیکنڈ کے اندر اندر یہ آپ کی دو بوتلیں فل کر دیتی ہے آپ نے وجہ بٹن دوبانا ہے اور آپ کی جو بوتل ہے وہ فل ہو جائے گی پھر آپ نے اس کے جو ڈکن جو سیل ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہم آپ کو دو مشینیں آگے چل کر دکھائیں گے تو یہ جو ہے اچھا بزنس آئیڈیا آپ کو بتاؤ گا آج کل جو ہے منرل وارٹر بہت زیادہ سیل ہوتا ہے ہوسپٹلز میں اور جب آپ باہر کے ہی ٹریول پہ ہوں تو یہی منرل وارٹر بوتلز جو ہے یہی زیادہ تر سیل ہوتی ہیں پانی پینے کے لیے آج کل لوگ اسی کو خریدتے ہیں تو یہ کافی زیادہ جو ہے بیکتا ہے اس کے لیے آپ کو منرل وارٹر چاہیے ہوگا سادہ پانی آپ اس میں نہیں بھر سکتے کیونکہ وہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ نے منرل وارٹر لینا ہے منرل وارٹر کے ٹینک میں آپ نے ایک پائپ لگانا ہے جو کہ پائپ اس مشین ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اور پھر اس مشین کے تھو جو ہے بوتلوں کی جو پیکنگ ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ان کو پیک کرنے انتہائی آسانے بوتلز جو ہیں وہ آپ کو اسی طرح سے مل جائیں گی اگر آپ لاہور سے ہیں تو آپ کو شالم مارکیٹ چلے جائیں یا کوئی بھی ہول سیل مارکیٹ چلے جائیں تو وہاں سے آپ پتہ کر لیں گے تو آپ کو وہاں سے اس کی بوتلز مل جائیں گی یہ مشین آپ کو آئیل ایکس علی ایکس پریس اور اس طرح کے جو ہے آن لائن مارکیٹ پہ آپ سرچ کر کے آپ وہاں سے اس کو بائے کر سکتے ہیں تو اس میں ایک اور مشین آتی جو کہ سنگل نوزل کی ہے لیکن اس کی سپیڈ انتہائی کمال کی اور اس کے ساتھ ایک بٹن ہے جس کو پریس کرتے ساتھ ہی آپ کی بوتل جو ہے دو سے تین سیکنڈ کے اندر فیل آؤٹ ہو جاتی ہے تو یہ مشین جو ہے یہ سستی ہے لیکن یہ کافی ایڈوانس ہے اس میں آٹو کا فنکشن بھی ہے کہ بس یہ آٹومیٹکلی جو ہے بس پانی پیک کرتا جائے گا آپ یعنی جیسے یہ ایک بوتل بھرے گی تو آپ نے بس اس سے ہٹا کے دوسری بوتل اس کی نیچے رکھنے اور یہ آٹومیٹکلی دوسری بوتل فیل کرنا شروع کر دے گا اس میں یعنی ٹائمنگ بھی سیٹ ہو جاتی ہے اس طرح سے آپ کا کافی ٹائم بچ جاتا ہے اور آپ تھوڑے سے ٹائم میں بہت زیادہ بوتلے جو ہیں فیل آؤٹ کر لیتے ہیں اور اینڈ میں آپ ان بوتلوں پر ڈکن لگا کے تو ڈکن سیلنگ مشین ہے تو وہ بھی اس میں ایک چھوٹی سی مشین مل جاتی جو کہ بہت سستی ہے اور ایک اس میں بڑی مشین آتی ہے اگر آپ کا کام زیادہ ہے اور آپ زیادہ فاس کام کرنا چاہتے ہیں لیکن جو چھوٹی مشین ہے وہ بھی تقریباً اتنا ہی فاس کام کر لیتی ہے تو وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو ڈکن پیک کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کے لیے جو دونوں مشینیں ہیں اس کا جو ہے وہ بھی ہم آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر دکھاتے ہیں تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی سپیڈ انتہائی تیز ہے اور زبردست قسم کی مشین ہے یہ اب ڈکن پیک کرنے کی باری آتی ہے تو اس میں دو مشین ہیں ایک تو یہ چھوٹی سی مشین ہے اور ایک یہ ٹیبل کے ساتھ لگ جاتی ہے جس کو آپ کھڑے ہو کر فل کر سکتے ہیں آپ نے ساری بوتلے جو ہیں اس ٹیبل کے اوپر رکھ دینی ہے اور جتنی بھی بوتلیں ان سب کے اوپر آپ نے ڈکن لگا دینی ہے باقی جو ڈکن سیل کرنا ہے وہ اس کا کام ہے آپ نے بس جس مشین کے نیچے بوتل رکھنی ہے اور آپ نے جو ہے ٹیبل پاؤں کے ذریعے پریس ہوتا ہے نیچے تو آپ نے پاؤں کی ثرو پریس کرنا اور یہ اوپر ڈکن جو ہے بس پیک کر دے گی ایک سیکنڈ کے اندر اندر آپ کا جو ہے ڈکن لگ جاتا ہے تو آپ تھوڑے ٹائم میں کافی زیادہ بوتلیں جو ہے ایک منٹ میں آپ اچھی خاصے بوتلیں جو ہے پیک کر سکتے ہیں اس سے تو یہ تو بڑی مشین ہے جس کے پاس بڑی انویسمنٹ ہے لیکن جس کے پاس چھوٹی انویسمنٹ ہے تو وہ اس کی چھوٹی سیلنگ مشین بھی لے سکتا ہے جو کہ آپ کے ہاتھ میں ہی آ جاتا ہے چھوٹا سا اور آپ اس کے دیکھ لیں سیلنگ کوالیٹی بھی بڑی اچھی جب تک سیل ٹوٹتی نہیں ہے تو بوتل کا ڈکن کھلتا نہیں ہے یعنی سیل ٹوٹنے پر ہی بوتل کا ڈکن کھلتا ہے تو آپ کی بوتلیں جو ہے کافی اچھی سیل ہو جاتی اس سے لیکیج کا خطرہ کافی کم رہتا ہے دوسری طرف ہم چھوٹی بوتل کو دیکھ لیتے ہیں یہ اس کو اگر ہم مینول سیلر سے دیکھ لیں تو یہ اس طرح سے آپ کے ایک ہاتھ میں آ جاتا اور یہ بھی ایک سے دو سیکنڈ کے اندر اندر جو ہے آپ کا جو ہے ڈکن کو سیل کر دیتا ہے بوتل کے اور یہ بھی اچھی کوالیٹی کی پیک سیلنگ کرتا ہے سیل لیک نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک سیل ٹوٹتی نہیں ہے تو بوتل کا ڈ ڈکن کھلتا نہیں ہے تو اس میں آپ پانی کے علاوہ جوس بھی بر سکتے ہیں آپ اس میں کوئی اور لیکویٹ ہو گیا جیسے آئل ہوتے ہیں اور بوتلوں میں جتنی بھی لیکویٹ آتی ہیں یہ نیل آتی ہیں نیل کی بوتلیں ہو گئیں اور اس طرح کی لیکویٹ ٹائپ جتنی بھی بوتلیں ہوتی ہیں ایسے ڈ ہو گیا کافی آپ کو جو ہے مارکیٹ میں بوتل ملتی ہیں لیکویٹ تو آپ لوگ وہ ساری اس مشین کے تھرو اور اس سیلر کے تھرو آپ پیک کر سکتے ہیں اور ڈکن اوپن تب بھی ہو گیا جب سیل ٹوٹے گی تو آپ کا کام فل پروفیشنل ہو گا چھوٹے سے سیٹ اپ میں ایک ٹیبل کی اوپر آپ رکھ سکتے ہیں اس کو اور اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند دائی ہوگی ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل منی انفیس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے ایکون پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے جزاک اللہ موسیقی